بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا ایک ایسا ماس بنانے جا رہی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو ارجنٹ وائٹ کرے گا بہت ہی زبردست یہ ماس کا ہے آپ اس کو بنا کے ضرور جوز کیجئے گا آپ کو اس کے بہت اچھر در ملیں گے تو چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر ریمڈی کی طرف اور میں اب قبطاتی ہوں کہ ایسا کون سا ماس کیا جس کو بنا کے یوز کرنے سے آپ کو اس کے اسی وقت ریزرٹ ملیں گے اور آپ کی جو سکن ہے وہ فیر ہو جائے گے یہ ہے پالک یہ پالک کا پاورڈر ہے کوئی ایسی لی کسی بھی گروسی سٹور سے مل جائے گا کوئی اتنا اشہو نہیں ہے کہ یہ آپ کو نہ ملے لیکن اگر آپ کو پالک کا پاورڈر نہیں ملتا تو آپ اس کے جگہ جو فریش پالک ہے اس کا جو جو جوس ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پالک کا پاورڈر لے لیں تو وہ بہت اچھا ہے یہ میں نے گروسی سٹور سے لیا ہے تو آپ اس کو لے کے یوز کر لیجئے گا اور ساتھ میں مجھے چاہیے ملتانی مٹی ملتانی مٹی چاہیے تھے سب سے پہلے میں ایک بول میں ملتانی مٹی کو ایڈ کرتی ہوں وان ٹی سپون بھر کے اور وان ٹی سپون ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی پالک کا پاورڈر ٹھیک ہے اس کے اندر روز وارٹر کو ڈال کی اس کی بہت اچھی سی ایک پیسٹ اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے اوئل ڈالنا ہے کوکوناٹ اولیو یا پھر آلم اڈائل کو ڈال سکتے ہیں ادھر میں بیبی اوئل ڈال رہی ہوں آپ بیبی اوئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس پہ ہے جو اوئل آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ ڈال لینا ہے لیکن اس کو زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اس کا آپ ویک میں وان ٹائم پالک کا جو پیک ہے اس کو ضرور یوز کیا کریں پیک بنانے کے لئے تو ہمیں پالک کو گرائنڈ کر کے اس کے بیچ میں یوگرٹ کو مکس کر کے اپنے فیس کو پر سمپلی لگا دینا ہوتا سکتے ہیں پالک میں بڑی ہی مقدار میں ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن اے ویٹامن ای اور ویٹامن بی ٹویلز پائے جاتے ہیں تو یہ سارے ہی ویٹامنز جو ہے سکن کے حوالے سے بہت اچھی ہیں ویٹامن اے جو ہے آپ کی سکن کے اوپر سے ڈیپ پورز میں سے جا کے سکن کی جو ڈیڈ سکن ہے اس کو رموو کرے گا جس سے آپ کی جو فیس کو پر بلمشز بن رہے ہیں یا بنے ہوئے ہیں ان کو فیڈ کرے گا یا پھر ان کو آنے سے بھی روکے گا اور اس کے علاوہ ویٹامن سی جو ہے ہماری سکن کے اوپر جو پروٹین ہے کولیجن ہے لاسٹن ہے اس کو بناتا ہے یا پھر اس کو پرموٹ کرتا ہے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے ویٹامن سی سے ہمارا سکن گلو اور فیر بھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیس کے اوپر ایجنگ کے اگر ایفیکٹ آ رہی ہیں تو اس کو بھی کم کرتا ہے ویٹامن ای جو ہے وہ بہت ہی اچھا موسٹرائزر ہے یہ سکن کو ہیل کرتا ہے سکارز کو کم کرتا ہے سکن کو ہائیڈریش رکھتا ہے پالک میں بڑی ہی مقدار میں انٹی آکسیڈنس پائی جاتے ہیں جو سکن کے تمام سائل جو ہیں کو ہتم کرے گا جیسے کہ اگر ایک سن برن ہے اور آپ کی سکن کو پر اگر انفیکشن ہے یا ان کو بھی ہتم کرے گا کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ہے اس کو بولتے ہیں نایا سینامائٹ یہ بہت ہی زبردست ہے پالک میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہے یہ جو آپ کے بورز ہیں ان کو شلنگ کرتا ہے آپ کے بلمشیز کو رمو کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر بڑا ہی اچھا بڑا ہی پازیٹیو جو ہے کام کرتا ہے سکن کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پالک ہے اس میں جتنے بھی ویٹامنس پائی جاتے ہیں یہ سکن کے حوالے سے بہت ہی زبردست ہیں ہفتے میں ایک بار اس کا پالک کا جو پیک ہے آپ نے سکن کو پر ضرور لگایا کریں آپ نے اس کو لینا ہے اور اپنی سکن کو پر اس طریقے سے اپلائی کر لینا ہے چلیں جتنی دیر میں یہ ڈرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو سیرم کس طریقے سے بنانا ہے آپ نے لینی ہے ایک سپری والی واتل اس میں ایٹ کرنا ہے تقریباً ون ٹی سپون پالک کا پاورڈر سیون سے ایٹ ٹیبل سپون روز واتل روز واتل آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں آلمانڈ آئل کے کچھ کترے یا پھر آپ اس کی جگہ جو ویٹامن ای کے کیپسولز ہیں اس کو بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مجھے جو بیبی آئل ہے وہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو ڈال لیں اس لیے میں بیبی آئل کو ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے باٹل کا ڈکن جو ہے بند کر کے آپ نے پہلے کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے شیک دیکھیں ہمارا کتنا ہی زبردست جو پالک کا سیرم ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے لگانا ہے اس طریقے سے اپنے سکن کو پر سپری کریں رات کے ٹائم کر لیں اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر افسار کریں اور اوبر نائٹ کے لیے چھوڑ دیں یا پھر اس کو دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ اس کو سکن کو دھو بھی سکتے ہیں روز وارٹر کی جگہ آپ سمپل پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دودھ میں مکس کر کے اس کو لگا لیں دہی میں مکس کر کے اس کو لگا لیں ملتانی مٹی میں تو ہم نے مکس کر کے لگا لیا الورہ جیل میں مکس کر کے لگا لیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الورہ جیل میں آپ نے کس طریقے سے لگانا ہے ون ٹی سپون الورہ جیل ایڈ کرنا ہے پالک کا پاورڈر یا پھر پالک کا جوش ایڈ کر لیں جو بھی ملتا ہے پاورڈر لے لیں یا پھر اس کا فریش جوش لے لیں ایلوری جل میں اس کو کریں میکس میرا ہاتھ جو ہے وہ تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس کو آپ کو صاف کر کے دکھاتی ہوں اور دیکھئے گا کہ کتنا ہی زبردست قسم کا ڈرڈ جو ہے ملے گا ابھی تھوڑا سا یہ ڈرائی نہیں ہوا رہ گیا ہے تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا صاف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں پھر آپ میں واش کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں میں سارا اس لئے آپ کے سامنے واش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کا لائف ریزلٹ ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا ہی زبردست ماس ہے دیکھیں ویورز کتنا ہی زبردست قسم کا ڈرڈ جو ہے وہ آیا ہے آپ اس کو بھنا کے ضرور چوز کیجئے گا اگر آپ کو پالک کا پاورڈر نہیں ملتا تو آپ اس کی جگہ جو فریش پالک ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایزا سیرم یوز کر لیں ایزا جیل یوز کر لیں جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ڈے کے ساتھ اللہ حافظ